دوستو یہ ہے اسماعیل ہانیا پچھلے کچھ دشکوں سے فلسطین کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نیتا مگر اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ 31 جلائی کے رات میں لگ بگ دو بجے کے وقت ایران کی رازدانی تہران میں کیے گئے ایک اٹیک میں ان کی موت ہو چکی ہے اسی وجہ سے پچھلے کچھ وقت سے پوری دنیا کی میڈیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی چرچائیں ہو رہی ہیں تو انہی کی ہو رہی ہے مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اسماعیل ہانیا کی اصلی اور پوری کہانی کیا ہے آخر کیسے ایک کیمپ میں پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کر فلسطین کا نہ صرف سب سے مشہور بلکہ سب سے طاقتور نیتا بن گیا ایک ایسا نیتا کی جس کو دشمن نے ختم کرنے کے لیے ایک دو بار نہیں بلکہ درجنوں بار حملے تو کیے ہی ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈرانے دھمکانے اور بلیک میل کرنے کے لیے اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو یعنی اس کے فیملی میمبرز کو اتنی زیادہ تعدد میں قتل کیا کہ شاید ہم کو موڈرن ہسٹری میں کسی بھی نیتا کہ اتنی زیادہ رزتداروں کو ختم کرنے کا ریکارڈ نہیں ملتا ہے مگر وہ ان ساری چیزوں سے نہ ڈرانے بلیک میل ہوا اور پچھلے کیے گئے کئی سارے حملوں میں بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا اور آخر میں جب وہ دشمن کا شکار ہوا بھی تو ایسی جگہ پر ایسے وقت پر اور ایسے حالات میں ہوا کہ جہاں پر شاید کسی نے امیاجن بھی نہیں کیا تھا آئیے اب جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیا کون تھا اور وہ ہماس کا چیف کیسے بنا جانکاری کے مطابق اسماعیل ہانیا کا جنب سال 1962 میں گازہ پٹی کے ایک ریفیجی کیمپ میں ہوا تھا شروعات میں اس کی پڑھائی لکھائی یوین دوارہ چلائے جانے والے ایک اسکول میں ہوئی اور اس کے بعد 1981 میں اس نے عربی لٹریچر کی پڑھائی کے لیے اسلامیک یونیورسٹی آف گازہ میں ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں ہی ہانیا نے ایک اسلامیک سٹوڈنٹ ایسوشیان کی بنیاد رکھی جو مسلم بردر ہوت سے جڑا ہوا تھا یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد سال 1988 میں اسماعیل ہانیا نے وہ لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے ہماس کی شروعات کی اور ان کے ساتھ مل گیا اسماعیل ہانیا کو ہماس کے ٹاپ لیڈر شیخ احمد یاسن کا قریبی بھی مانا جاتا تھا سال 1976 میں ہانیا کو شیخ احمد یاسن کا پرسنل سیکرٹی بنایا گیا بس اس کے بعد لگاتا روسکہ کا دیوں ہی بڑھتا چلا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیا لمبے سمجھ سے اسرائیلی خفیہ ایجنٹ کی ٹارگیڈ میں سب سے اوپر تھا سال 2003 میں مساد نے اسماعیل ہانیا اور شیخ احمد یاسن کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنے اس کام میں سفل نہیں ہو پائی اس کے بعد ہانیا کبھی کبار ہی پبلک کی طور پر دکھتا تھا لیکن فلسطین میں اس کی پاپلیرٹی بہت زیادہ تھی بات کریں سال 2006 کی جب ہماس نے فلسطین کے لیکشن میں بہت حاصل کیا بہومت سے جد حاصل کیا تو اسماعیل ہانیا کو پردان مندری بھی بنا دیا گیا حالانکہ ہانیا کے پی ایم بننے کا اسرائیل اور امریکہ سمیت دنیا کے تمام دیشوں نے کڑا ویروت کیا یہاں تکی فلسطین کی فنڈنگ تک روک دی گئی کئی مہنے تک چلے تناؤں کے بعد آخر کار جون 2007 میں راشترپتی محمود عباس نے اسماعیل ہانیا کو برخواست کیا اور اس کی سرکار بھی بھنگ کر دی اور اس کے بعد سے اسماعیل ہانیا گازہ پٹی کے علاقے میں ہماس کے پولیٹیکل چیف کے طور پر کام کر رہا تھا حال کے سالوں میں اسماعیل ہانیا اسلامی دیشوں میں ہماس کے لیے کام میں ماہور بنانے کے لیے زور شور سے کوشش کر رہا تھا سال 2019 میں وہ ترکی گیا قطر گیا اس کے بعد اس نے کئی بار ایران کا بھی سفر کیا اور آخری بار اسے ایران میں ہی مار دیا گیا ظاہر ہے کہ اکٹوبر 2023 میں جب ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو کڑی جنگ چھڑ گئی اس کے بعد جب قطر اور ایجپٹ میں نیگوشیئن شروع ہوئی تو اسماعیل ہانیا ہی ہماس کے طرف سے بات چیت کر رہا تھا اور موت کے ایک دن پہلے ہی اس نے ایران کے راشترپتی کے شفت گرہن میں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں شامل ہوا تھا اور صبح ایسے خبر آئی گئے کسی نے سوچا نہیں تھا اسرائیل نے حملہ کیا اور ہانیا کی موت ہو گئی ابھی کے لیے فیحال اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں